اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کتم سب دوست کریئے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ریورس کی سیٹنگ جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں آپ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی مشین کا ریورس خراب ہے اس سیٹنگ پہ ہے یا جس طرح ہے اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے ریورس کہاں پہ ہونا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سب چیزیں بتاؤں گا اگر آپ کی مشین کا ریورس صحیح نہیں کام کر رہا تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو مسئلہ حال ہو جائے گا اگر آپ کی مشین کا ریورس صحیح کام کرتا ہے تو پھر بھی آپ اس کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ اصل سیٹنگ کہاں پہ ہوتی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کا دیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے یہ دیکھ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو اپنی پیچ ہے اس کو کھول لینا ہے اس کو پیچ کھولنے کے بعد دوستو اس کا جو پیچ میں نے کھولیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گا دوستو جب یہ اس طرح آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس پین کو باہر نکال لینا ہے اس کو باہر نکالنے کے بعد اس کے جو اوپر سے ہم نے جو ٹکی اتاری ہے اس کو آپ نے پھر سے اس کے اوپر ہی لگا دینا ہے یہاں سے اس کا جو پیچ ہے آپ نے زیادہ ڈائٹ نہیں کرنا بلکل تھوڑا سا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لگیا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ نے گمانا ہے اس کو آپ نے اس طرح گمانا ہے کہ آپ کا رورس جو نیچے کی طرف جائے دوستو یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح گمانا ہے یہاں سے آپ کا رورس جا کے رک جائے نہ اوپر آئے اور نہ نیچے آئے یہ دیکھیں یہ بلکل روک گیا ہے یہاں پہ اس کو روک دیا ٹھیک ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اور دوستو کچھ دوستو کی مشینیں اس طرح ہے کہ ان کے جو رورس ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک پیچ لگا ہوا ہے اس جگہ پہ جن کے جہاں پہ ایک پیچ لگا ہوا ہے اس جگہ پہ ان کا جو رورس ہے وہ اس پیچ کے ساتھ جا کے اوپر رک جاتا ہے اور وہ جو پیچ ہے اس رورس کو اوپر نہیں جانے دیتا ٹھیک ہے دوستو تو وہ مشینیں جو ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر والی ہوتی ہیں یہ مینوول ہے اور دوستو یہ دیکھیں جن دوستوں کے یہاں پہ پیچ لگا ہوا ہوگا ان کا روبرس اوپر جا سکتا ہے لیکن نیچے نہیں آئے گا آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے کہ یہاں سے اتنا اس کو ٹائٹ کر دیں کہ یہ روبرس جو آپ کا فل نیچے کی طرف چلا جائے اس سے دبانے پہ بھی نیچے نہ جائے یہ دیکھیں یہ دبانے پہ نیچے نہیں جاتا ٹھیک ہے دوستو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو پھر سے کھول دینا ہے اس کے اوپر سے اس کو آپ نے ساتھ میں گھومنے نہیں دینا صرف اور صرف اس کا پیچ آپ کا کھلے جو ٹھیک ہے یہ آپ کا پیچ جو کھل گیا اور دوستو یہ دیکھیں یہ روبرس نہ اوپر جا رہا ہے نہ نیچے جا رہا ہے یہاں پہ اس کو بریک کر دیا اور اب اس کی جو پین ہے اس کو آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کی پین ڈالنے کے لئے ہے آپ نے اس چیز کا دیکھنا ہے اس کی جو پین ہے اس کے ایک طرف جو نوک ہے نوک والی سیڈ ہے یہ دیکھیں اور دوسری طرف جو ہے وہ سیدھی ہے آپ نے نوک والی سیڈ کو باہر کر کے اس کو ڈالنا ہے اس میں ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد دوستو آپ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو رورس کا جو اوپر آپ کے اس کا کیم ہے ٹکی ہے جو یہ اس کے اوپر ایک ٹاک نکال نظر آئے گا یہ دیکھیں بڑا سا ٹاک ہوگا جس طرح یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا ٹاک جو ہے آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ والا ٹاک جو ہے دوستو آپ نے یہ پین ہے اس کے ساتھ ملا کے اوپر کی طرف رکھ کے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ چیز میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں یہ والا جو ٹاک ہے یہ پین کے اوپر والی سیڈ پہ آپ نے رکھ کے یہاں پہ لگانا ہے مشین کے ساتھ ٹھیک ہے جب آپ اس پین کے ساتھ یہ والا ٹاک اوپر کی طرف کھارے کے اس کو یہاں پہ لگا دیں گے دوستو یہ دیکھیں جس طرح میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں سیم ایسے ہی آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ نیچے کی طرف تو بالکل پہلے ہی رورس فل نیچے ہے اوپر نیچے کی طرف اور نہیں جا سکتا اس لیے وہ لاک جو ہے وہ پین کے ساتھ ہے وہ پین بھی اس کو نیچے نہیں جانے دے گا اور یہ پہلے بھی فل نیچے ہی ہے اب ہم اس طرف جتنا آتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ کا رورس اتنا بیسٹ کام کرے گا یہ دیکھیں اب یہ پل جو پین تھی وہ اب دوسری سیڈ پہ آکے یہاں پہ یہ دیکھیں اب آپ کو میں اچھے سے سمجھا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ والی جو پین ہے آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں اب رورس فل اوپر ہے وہ نیچے کی طرف جو رورس کے ساتھ آکے لگ گئی ہے اب ہم اس کو گمائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پین آگئی ہے اور جب پین جو ہے وہ جا کے دوسری پین کے ساتھ لگ گئی ہے یہ جو ٹک ہے اب اس سے زیادہ ہم اس کو گمانی سکتے کیونکہ یہ بھی فل گم گیا ہے اور جو ہمارا جو رورس ہے وہ بھی فل نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے نیچے نہیں جائے گا اب دوستو اب ہم اس کو اس طرح گمائیں گے تو یہ فل وہاں تک اوپر آئے گا جہاں سے جا کے یہ اس کی فل جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا اور اس سیڈ پر بھی جا کے پین اس کے ساتھ لگ جائے گی ٹھیک ہے اور اس طرح آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد جو آپ نے ایک چیز اور دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ دوستو یہ چیز دیکھنی ہے آپ نے یہ دیکھیں اب ہم اس کو فل اوپر کی طرف کیا ہوا ہے اس سے زیادہ یہ ٹانکہ بڑا نہیں کر سکتی مشین اب یہ اوپر جا کے لگ جائے اس سے اوپر نہیں جائے گا اب اس کو دبائیں گے نیچے کی طرف تو جائے گا دوستو اب آپ نے جو مین چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دندرال اس کے نظر آئیں گے اور دوستو جب آپ ٹانکہ فل بڑا کر لیں گے جس سے بڑا ٹانکہ نہیں ہو سکتا آپ کی مشین کا دندرال ہے اس طرف بھی لگ رہے ہیں اگر آپ کے دندرال اس سیڈ پہ لگتے ہیں اور دوسری سیڈ پہ لگتے ہیں تو دوسری سیڈ پہ لگتے ہیں تو دوستو یہ لگنے بھی چاہیے اگر نہیں لگیں گے تو آپ کی کب کیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا ٹانکہ فل بڑا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دباتے ہیں تو آپ کے دندرال ہیں وہ دوسری طرف جا کے لگنے چاہیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کے دندرال یہاں تک ورک کرتے ہیں اس کو دبانے پر تو آپ کی مشین جو بیک پر ٹانکا چھوٹا لگائے گی اور آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ جب ہم رورس کو دباتے ہیں رورس کا لیور دباتے ہیں تو یہ پیچھے جا کے لگے اور جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں یہ آگے جا کے لگے اور اگر ہم اس کو پیچھے کی طرف کر کے پھر لیور کو دباتے ہیں تو یہ آگے آ کے لگے اور جب ہم اس کو چھوڑیں تو پیچھے جا کے لگے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کا جو لیور ہے مکمل طور پر صحیح کام کر رہا ہے کیونکہ کچھ دوستوں کے مشینیں اس طرح ہیں وہ جب رورس ان کا صحیح نہیں کام کرتا تو وہ بیک پر ٹانکا چھوٹا لگاتی ہے جب رورس دباتے ہیں اور آگے کی طرف ٹانکا پورا لگاتی ہے جتنا اس پر فٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر یہ چیز تو ہم نے جان لی ہے یہ دیکھیں جب وہ رورس پول اوپر ہے اور یہ جے دندرال ہے وہ پیچھے کی طرف لگے ہوئے ہیں جب ہم نے رورس کو دبا دیا نیچے کی طرف جہاں آگے آگے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا رورس ہے جو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے اب دوسری چیز ہے اب ہم اس کو گھمائیں گے گھمائیں گے اس کو پول نیچے کی طرف لے جائیں گے دوستو یہ دیکھیں اس کو ہم فل نیچے کے طرح لے گئے ہیں اور پین پین کے ساتھ جا کے اٹھائج ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کا نظر آئے گی یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ پین پین کے ساتھ جا کے لگ گئی ہے اب جو رورس ہے نہ یہ ٹنکہ چھوٹا کر سکتی یہاں سے اور نہ ہی اور دوستو یہ دیکھیں اب جو ٹنکہ ہے اس سے چھوٹا نہیں کر سکتی ہے یہاں سے اور نہ ہی یہ ریورس دبائی آجا سکتا ہے اب یہ دیکھیں اب جو چیز جنگی ہے آپ نے اب جو تندرال آپ کے یہاں پہ جب آپ آئیں گے آپ کے جو تندرال ہے وہ سینٹر میں آنے چاہیے دوستو یہ سینٹر میں آئیں یہ یہ دیکھیں یہ سیدھے ہی اوپر آئیں گے سیدھے ہی نیچے جائیں گے اگر آپ کے جو تندرال ہیں یہاں سے سیدھے اوپر آئیں اور سیدھے نیچے جائیں جب آپ ریورس کا ٹنکہ جو فل چھوٹا کر دیں تو دندرال جو سینٹر میں آ جائیں پٹڑی کے اس طرف سے خلا بھی برابر ہو اور اس طرف سے برابر ہو ٹھیک ہے اور دندرال سینٹر میں آ جائیں اور جب ہم اس کو بڑھا کریں ٹنکے کو یہ دیکھیں اس طرح اس کو گمہ کے یہ دیکھیں یہ فل اوپر چلا گیا ہے یہ اب ایک سیڈ پہ لگ جانے چاہیے یہ دیکھیں یہ دوستو اب آپ یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک سیڈ پہ لگ جائیں اور یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے امیرہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی اور دوستو ایک چیز کو میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اس کی سیٹنگ آپ کو کس طرح سمجھ آئے گی یہ دیکھیں جب یہاں سے اس کو دبا کے ہم نے فل ٹانکا چھوٹا کر دیا یہ دیکھیں یہاں سے بالکل فل ٹھوٹا ٹانکا کر دیا نہ اوپر ہو رہے ہیں نہ میچے ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ بات آئے گی وہ یہ آئے گی کہ کچھ دوستوں کے جو دندرال ہوں گے وہ مشین کو چلانے پر ایک سیڈ پر لگیں گے مطلب ان کا سینٹر نہیں ہوگا یہاں تو اس سیڈ پر ہوں گے یہاں اس سیڈ پر ہوں گے اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے دوستو سب سے پہلے جو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس کا ٹانکا فل ٹھوٹا کر لیا کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دندرال کی جو آپ کی سیٹنگ ہے وہ دندرالوں کے اس سیڈ پر بھی اور اس سیڈ پر بھی فاصلہ برابر ہونا چاہیے اگر یہ نہیں آرہا تو آپ کا جو رورس ہے پھر بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا پھر وہ رورس کی پرابلم نہیں ہوگی وہ پرابلم ہوگی آپ کے دندرال کے آگے پیچھے کرنے کی تو دوستو اگر آپ دندرال کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ انڈیگر جاننا چاہتے ہیں آپ کو ویڈیو کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ کے جو دندرال ہے سینٹر میں نہ ہوں اور رورس کی سیٹنگ جس طرح میں نے بتائی ہے بلکل اس طرح نہ ہو تب تک آپ کی جو مشین ہے وہ صحیح طرح سے کام بلکل نہیں کرے گی ٹھیک ہے آپ کا رورس کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہ آئی ہو کسی چیز کی آپ مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہنا چاہتے ہیں کہ میں واتس اپ کے نمبر پہ بھی مجھے میسی کر سکتے ہیں واتس اپ کا نمبر کہاں پہ ملے گا آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ